برطانیہ کی کریڈٹ فنانس ایجنسی نے پاکستان کی معاشی سرمایہ کاری کی حد میں اضافہ کر دیا برطانوی ہائی کمیشنر کرسٹین ٹیرنر کا کہنا ہے کہ اعلان سے دو طرف معاشی تعلقات کو مستحقم بنانے کی خواہش کی تکمیل ہوگی برطانوی ایکسپورٹ فنانس نے پاکستان کے لیے سرمایہ کاری کی حد 1.5 بلین پونڈ مقرر کر دی ہے برطانوی ہائی کمیشنر کرسٹین ٹیرنر کا کہنا ہے کہ برطانوی ایجنسی نے گزشتہ دو سال میں سرمایہ کاری کی حد 3 گناہ کر دی ہے برطانوی ہائی کمیشنر نے کہا کہ یہ اعلان پاکستان پر ہمارے اعتماد کی علامت ہے اور اس سے دو طرف معاشی تعلقات کو مستحقم بنانے کی خواہش کی تکمیل ہوگی برطانوی ہائی کمیشنر کا کہنا تھا کہ اقدام سے دونوں ممالک کے معاشی تعلقات مضبوط ہوں گے پاکستان کی کاروباری برادری معاشی خوشحالی کے سفر میں برطانوی شراکت سے فائدہ اٹھائے برطانوی ہائی کمیشنر نے کہا کہ برطانیہ پاکستان سے سب سے زیادہ برامداد کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے برامداد کی یہ شرعہ جولائی 2019 سے مارچ 2020 تک ہے اعلان سے دونوں ممالک کی معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا